آج ہم لوگ سکھیں گے اردو شائری کیونکہ اردو میں آپ ایک حصہ نظر پڑھتے ہیں ایک حصہ شائری حصہ شائری کا عباس کرتے ہیں اس میں دو مین چیزیں ہیں ایک ہے کہ ہماری نظمیں اور دوسر کے ہماری حضوری جاہاں آج ہمارا ٹاپک ہے جوشٹر نظموں سلطہ نظموں کی بھی طریق سام ہوتی ہیں مصار کے طور پر کہیں پر ہم پڑھ رہی ہوتے ہیں ہم کے بارے میں کہیں پر ہم ناث پڑھ رہے ہیں ناث پڑھ رہے ہیں کہیں پر ہم ہم مرسیا پڑھ رہے ہیں کھیں پر ہم کوئی موٹیویشنال ڈیووشنل دیوستی پہنی ہوتی ہے تو یہ کی بھی اقسام ہوتی ہے کوئی ربائی ہوتی ہے جس کا ایک بان چار بیسوں کا مصبت بھی ہوتا ہے کوئی اس کے دردیاں ہو صورتی ہو سکتی ہے مخممس بھی ہو سکتی ہے مخممس میں جاہو ہاتھ بات میں پانچ بس میں ملیں گے ٹھیک ہے ربائی پہ چار بس میں ملیں گے پھر اسی طرح سے جاہو مصادس بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک باندھ کے اندر جاہو چھے جس میں اسی طرح سے جاہو آپ کے پاسٹر مخممس مصادس بھی سونٹ ہوتی ہے جس میں چھوڑ پس کرتے ہیں ٹھیک تو جناب اب آپ کرتے ہیں یہ جو نظم ہے کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک اسی طرح ہی گا اس کا مطلب کیا ہے مانے اور مخوم سمیتے ہیں نظم کا مطلب ہوتا ہے بچو مناسب کا یہ برٹ مناسب سے بنائے یعنی کہ چھوڑنا ایک لڑی میں کھوڑنا ہے ایک لڑی میں کھوڑنا ہے اچھا پس بھی کہ دانوں کی چاہتے ہیں چونکہ نظم کا ہر شیئر نظم کا ہر شیئر دوسرے شیئر سے وابستہ ہوتا ہے کنیکٹڈ ہوتا ہے وابستہ ہوتا ہے اس لئے نظم کا ایک مرکزی پیار بھی ہوتا ہے اس لئے نظم کا ایک ممان بھی ہوتا ہے ٹائٹر تو یاد رکھے گا اس کا جو مرکزی پیار ہے وہ آپ نے ساڑھے تین ٹائنوں تک جانا ہے ایک کے ایک ساڑھے تین لائنس اس سے زیادہ نکھنا چاہتے ہیں مگر اگر آپ کو گلاس آجائے تو آپ کا جو گلاس ہے وہ پیارا گراف کی شکل ہونا چاہیے کس کی شکل میں پیارا گراف کی بنانیا آپ نے اور تقریب بنا کے دو سے تین پیارا گراف گلاس میں چاہیے اور ہاتھ پیارا گراف آپ کا سات سے دس لائنوں پر چاہیے سات سے دس پانچ کبھی ہو سکتا چھے کبھی ہو سکتا بڑا پیارا گراف چھوڑا اب جنا آپ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک نظر پڑھتے ہیں اس کی سرچری کرتے ہیں پیویشن کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس پہلی جو نظر ہے وہاں حامد کیا ہے؟ حامد حامد ایسی نظر کو کہتے ہیں جس میں ادرا حرکل عزت کی تاریخ پیار کی جائے ایسی نظر جس میں ادرا تعالیٰ کی تاریخ پیار کی جائے ہامد کی ہامد کی ہامد کا مدہ چلا اب ہم پڑھتے ہیں بیلاشی ایسی کلی پہلی پہلی شیئر ہوتا ہے اس کو مطلہ کہتے ہیں مطلے کا مطلہ وہ تنگونہ تنگونہ ایک جگہ کو بھی مطلہ کہتے ہیں بیلاشیر پڑھتا ہوں اس کا پہلی مطلہ یہ مطلہ اول ہے مطلہ اول اور یہ ہے اسرائیل سامی سامی کمزہ ہو دنوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرما ہے ہامد سرا تیرا پہلے نمبر میں آپ یہ کی حوالہ مطل کیا ہے حوالہ مطل حوالہ مطل میں دو چیزیں ہیں ایک ہے نام نظر کا عنوان نظر کا عنوان وہ لگا ہے اس کے سامنے یہ راپٹہ کے رامن دے نہیں اس کے بھی تو سامنے نیچلی لائن میں اور یہ شائر کا اکثر مچے یہاں بھی شائر کی جگہتے ہیں مصنیم لگ دیتے ہیں جو شیر لگتا ہے اسے شائر کرتے ہیں جو نصر لگتا ہے اسے مصنیم کرتے ہیں یہ بھی سامنے اس کے بعد آپ نے مفہوم لگا ہے اور بچوں مفہوم یہاں سے شکھ کریں اگر تفصیلہ کی رامن دے نہیں ہے تو میں نیچلی لائن سے آپ کا دیر لائن سے زیادہ مفہوم نہیں میں چاہیے مفہوم میں تمہید نہیں بانے تمہید نہیں بانے تمہید ہوتے ہیں وہ انفاظ تو کسی بات کی مزاحت سے پہلے ہم خود سے لکھیں خود سے بولتے ہیں مطمئن ابھی بتاتا ہوں آپ کو لگتا ہے تشریف میں ہم مفہوم لگتا ہے یہ تفصیلہ کی رامن کی آپ کو تفصیل دینے لگیں اکثر مفہوم میں یہاں تفصیلہ کی رامن نہیں دیتے تو ہم نے یہ مفہوم نہیں کریں تو یہی سے شروع کر دیتے ہیں ٹھیک نا جیسے تبداؤ دلاؤ پر کیا کیا ہے مفہوم شیر کو نسل میں تبدیل کرنے کو مفہوم کہتے ہیں اے باری تعالیٰ تیری زوا ہمارے دلوں پر کسی کی قبضہ نہیں ہے میں نام فرما تندہ ہوں تیرا مگر میں پھر بھی تیری ہی تعلیم بیان کرتا ہوں مفہوم کہتے ہیں شیر کو نسل میں تبدیل کیا مفہوم بن جائے اب تشریف میں تفصیلہ کی رامن دیکھ یہاں آپ نے تمہید باندھ رہی ہیں یہاں باندھ رہی ہے تمہید کیا ہے تمہید مثلا شاید حامد کے پہلے یہ اللہ رب العزت کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تمہید پھر آپ نے تشریف میں تقریبا دو پیراگرام کر دیں کن ہے پیراگرام؟ پہلے پیراگرام میں پہلے پیراگرام کی اضافت کریں دوسرے پیراگرام دیں دوسرے پیراگرام پیراگرام آپ کا اونا چلیئے تقریباً چار سے جائے لمحکم چار مانو چھے دوسرے پیراگرام ہم پہلے پیراگرام ہم پیراگرام کی اضافت میں دوسرے پیراگرام کی اضافت میں وبارتی سے مانو چھے دوسرے پیراگرام کی اضافتے ہیں اس کے پاس میں لیرا ہے خوالہ ہے پہلے پیرادی ہے اگر آپ نے حمد اچھی طرح پڑھیں گے ہم ہیں دوسرا شیئر کی لگا زیادہ تھاسرا شیئر پڑھائی چھوٹ رڈاز ہے اس لئے ہمیں چاہیئے کہ حمد کی آبور لے اس سنحپو پڑھیں پھر کو کیونکا محف haut وحف پیش منفذ اور سانی شعر کا نام ہے خاجہ علتاو سینگ خارج آئیے پہلے شعر کی طرف پڑھتے ہیں مسرہ ابر مسرہ سانی آپ کے دو بسمیں ملتے ہیں تو ایک شعر بنتا ہے تو یہ دو بسموں کے بیجے سے کیا بن گیا شعر شعر بن گیا اب اس میں تو مطرح ہے اس کی دو شرائط ہیں مطرح کی بچوں کتنی شرائط ہیں دو ہم کافیہ بھی ہونا چاہیے ہم ردیر بھی ہونا چاہیے ہم کافیہ کہتے ہیں قدیب سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ قدیب سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کہتے ہیں اور کافیہ کے بعد بہت دور آئے جانے والے الفاظ ردیر بھی ہونا چاہیے اب اس کی پروپر ڈیفنیشن سنیں میں نے یہاں پہ کوئیٹی ٹام سکتا یعنی کہ شعری اس طرح ہاتھ بولی ہیں کہ میں نے بولی مطرح غزر نظب یا کسی دے کا پہلا شعر جس کے دونوں بھی سنیں ہم کافیہ ہو ہم ردیر ہم مطلب کیا لتا ہے ہم کافیہ ہو ہم ردیر ہم غزر نظب یا کسیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں بھی سنیں ہم کافیہ بھی ہوں ہم ردیر ہوں یعنی کہ دونوں بھی سنوں میں کافیہ بھی ہوں گے دونوں بھی سنوں میں ردیر بھی ہوگی وہ کا مطلب اب یہاں سے میں بتانا چاہیت کافیا گیا ہے کافیا غدب نہ یا کسیدیں گے تہلے شیر کے دولوں بسروں پر اور مکیہ ہر شیر کے دوسرے بسرے میں مکیہ ہر شیر کے دوسرے بسرے میں رضیع سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کیا کہاں ننی ہم آواز الفاظ کافیہ کے لاتے ہیں آئیے دوبارہ سنے کافیہ کی پروپر ڈیفنیشن میں پڑھتا ہوں دیسے کافیہ غزل نازم جکسی دیکھ تہلے شیر کے دونوں مسنوں آپ دیکھیں سار سار اور بکیہ ہر شیر کے دوسرے مسنوں مسرہ سانی بکیہ ہر شیر بکیہ ہر شیر کے دوسرے مسنے کافیہ ردیف سے کلے آنے والے ہم آواز اب بات جیسا کہ یہاں بھی سواہ سراہ اداہ کھلاہ کھلاہ جداہہ یہ سب کیا ہیں یہ کافیہ ہیں اب بات کرتے ہیں ردیف کیا ہے ردیف کی ڈیفنیش غزل نازمیہ کسیدے کے پہلے شیر کے دونوں مسنوں میں اور بکیہ ہر شیر کے دوسرے مسنے اسے مسرے کو کہتے ہیں مسرہ سانی بکیہ ہر شیر کے دوسرے مسنے میں کافیہ کے بعد پھو 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 دہرائے جانے والے ہر شیر کے دوسرے مسنے میں تیرا تیرا اور پھر ہر شیر کے دوسرے پہلے میں دوسر مطلبیں دونوں میں ملے گیا تیرا تیرا یہ کیا ہے یہ ردیف ہے ردیف کا مطلب ہوتا ہے ردیف کا مطلب گوڑ سوار کے پیچھے آنے والا اور کافیہ کا مطلب ہے بے دربے دربے آنے والا اکیے تو مطلب کلیر ہوا مکتہ ہم پڑھ لیتے ہیں مکتہ آخری شے جس میں شاید اپنا تخلص دیان کرے مکتہ کہلاتا ہے ہر بول تیرا دلو دل سے ٹکرا کے گزڑتا ہے کچھ رنگیں بیان حالی یہ حالی ہے جس کے اوپر آئے گی ادامت تخلصیہ حالی ہے سب سے جزا حالی کیا ہے خاجہ تخلص تخلص کہتے ہیں وہ نام جو اصل نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسے گولتے ہیں تخلص وہ نام جو شاعر حضرات اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں اگر آخری شعر میں تخلص ہے تو وہ مکتہ اگر تخلص نہیں ہے تو وہ غزر کا نظر کا کسی دے گا آخری شعر تو ہوگا مکتہ نہیں ہوگا تو آئیے مکتے کی شرائط ہمکاب یا مردیم دونوں مکتے کی شرائط کیا ہے بچوں ہمکاب یا مردیم دونوں مکتے کی شرائط پکائیں مکتے کی شرائط کیا ہے شاید تخلص کہتے ہیں تخلص تو مکتہ تخلص نہیں آلو اچھا ردیم پہلے آتا ہے یا کافیہ پہلے آتا ہے کافیہ اور کافیہ کے بعد جو اٹھا آتے ہیں اور پہلے شیر یعنی کہ مطرے میں دونوں میں آئیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو مطرہ مکتہ کافیہ کی سمجھ آئی مفہوم کتنی لائنوں میں تشریف کتنی لائنوں میں حوالہ شیر ضرور یاد کرنا نازم عنوان شاید کا اوکے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں ہم بیٹیر میں بات کریں گے غزر کے اوپر غزر کی قائم بھی بیان کی جائے غزر کی جیسٹری بھی بیان کی جائے نازم منظم کرنا ایک ٹائم کرونا ہر شیر انشاءاللہ بات کریں گے ٹھیک ہے پھر اجازت کرتا بات